اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پلاسی کی جو جنگ ہوئی تھی آخر اس جنگ کا پسمنظر کیا تھا اس جنگ کے نتائج کیا تھے اور اس جنگ میں کیا وہ حرب استعمال کیے گئے تھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کے بیچ میں جب یہ جنگ ہوئی تو لارڈ کلائیو نے دھوکہ دھڑی سے یہ جنگ جیت لی تھی آخر کیا ہوا جانتے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ کے ذریعے سے ناظرین آج ہم پلاسی کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے جسے ہندی میں پلاسی کا ید بھی کہا جاتا ہے پلاسی کی جنگ بنگال کے نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان لڑائی کا نتیجہ تھی پلاسی کی جنگ کے اہم اور دیرپا نتائج تھے پلاسی کی جنگ جو کہ 1757 میں ہوئی تھی ایسی تھی کہ اس نے ہندوستان میں انگریزوں کا اقتدار مکمل طور پر قائم کر دیا بنگال کے اس وقت کے حالات اور برطانوی خودگرزی نے اسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال کی سیاست میں مداخلت کا موقع فراہم کیا علی وردی خان جو پہلے بیہار کے نائب نظام تھے اور انگزیب کی موت کے بعد آنے والی سیاست حلچل کا برپور فائدہ اٹھانے لگے انہوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا علی وردی خان بہت پور جوش آدمی تھا انہوں نے اس وقت بنگال کے نواب فراز خان کو جنگ میں شکست دی اور خود بنگال کے نواب بن گئے علی وردی خان کا انتقال نو اپریل کو ہوا علی وردی خان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو علی وردی خان کی وفات کے بعد اگلا نواب کون ہوگا اس کے لیے کچھ لوگوں میں جانشینی کے لیے سازشیں شروع ہو گئی تھی علی وردی خان نے اپنی زندگی میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے بیٹے سراج الدولہ کو اپنا جانشی قرار دیا تھا آخرکار کئی سازشوں کے بعد بھی سراج الدولہ بنگال کا نواب بننے میں کامیاب نہ ہو سکا سراج الدولہ بنگال کے نواب بننے کے باوجود سراج الدولہ کو کافی مقالفت کا سامنا کرنا پڑا ان کی سب سے بڑی حریف ان کے خاندان سے تھے اور وہ سراج الدولہ کی خاکہ گسیٹی بیگم تھی وہ سراج الدولہ کی خالہ گسیٹی بیگم تھی گسیٹی بیگم کا بیٹا پورنیا کا حکمران تھا جس کا نام شوکت گنج تھا اس نے اپنی دیوان امین چند اور اپنے دوستوں جگت سیٹ کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کو شکست دینے کا خواب دیکھا اس لئے سراج الدولہ نے پہلے گسیٹی بیگم کو قید کیا اور گسیٹی بیگم کے تمام زیورات ضبط کر لیا یہ دیکھ کر شوکت گنج گبرا گیا اور اس نے سراج الدولہ کے وفادار رہنے کا وعدہ کیا لیکن پھر شوکت گنج نے سراج الدولہ کو دھوکہ دے دیا تو سراج الدولہ نے شوکت گنج کو جنگ میں شکست دی اور قتل کر دیا اس دوران اسٹر انڈیا کمپنی نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی تھی انگریز جنوب میں فرانسیسیوں کو شکست دینے کے بعد مضبوط ہو چکے تھے لیکن انگریز بنگال میں بھی اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے آج کے اس قسط میں ناظرین ہم نے جانا پلاسی کی اس جنگ کا پسے منظر آئندہ ہم بات کریں گے کیا نتائج رہے اور آخر پلاسی کے اس جنگ کے بعد کے حالات کیا رہے آج کے مارے اس قسط میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے میزپان رحمہ محمد خان کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی